اوم شیگنی شائع نمارہ درائے دوستو آپ سبھی کم میرے چینل بات کتھا ہے اس لوجر میں سواگت ہے دوستو سوموار کے دن اہوئی اشٹمی ہونا بہت ہی سرواز صدی یوگ مانا جاتا ہے کیونکہ اس دن بھگوان شنکر و ماتا پاروتی کے ملن کا دن مانا جاتا ہے ساتھ ہی دیکھیں اہوئی اشٹمی یعنی اہوئی ماتا ماں گوری کا ہی روپ مانا جاتا ہے اور اس دن بہت ہی سرواز صدی یوگ بنا ہوا ہے ساتھ ہی اس دن جن بھی بہنوں کو دیکھیں سنتان کی پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے انہیں مدار کی جڑ اپنے کمر میں اوشرہی دھارن کرنی چاہیے شمان یوگ ہے سرواز صدی یوگ بنا ہوا ہے اس دن سنتان پرابتی کے لئے پتھ پرابتی کے لئے دیکھیں مدار کی جڑ کو اوشرہی اس تری کو کمر میں دھارن کرنا چاہیے اس کی ہم ودھی بتا رہے ہیں ساتھ ہی اس دن دیکھیں نو بھاگشالی راشیوں کو بہت ہی شیشت سنتان پرابتی کے پتھ پرابتی کے پرابل لیوگ بن رہے ہیں اس کی بھی ہم جانکاری دے رہے ہیں دوستو اس کی جانکاری دینے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے برد کتھا ہے سلوجر چنل کو سسکرائب نہیں کر رکھا تو سسکرائب اوشرہی کر لیں بگلیں بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے بھی رہانے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہوچ سکے دوستو جن بھی بہنوں کے دیکھیں سنتان کی پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے یا پتر کی پرابتی نہیں ہو پا رہی ہے یا جن کی کوک بندی ہوئی ہے دیکھیں اہوئی اشٹیمی کا برد اوشرہ رکھنا چاہیے یہ سنتان کو دینے والا ہے سنتان کی دیگ رائیو کے لیے اور ساتھ ہی سنتان کی ترقی کے لیے ہر کشت سے اس کو بچانے کے لیے یہ برد ماتائے رکھتی ہیں تو آپ یہ برد اوشرہ رکھیں یہ نرجلا ورت رکھا جاتا ہے اور تاروں کو ارد دے کر ورت کھولا جاتا ہے دوستو ساتھ ہی جڑ کمر میں دھارن کی جائے تو نشید ہی اس کو سنتان سک کی پرابتی ہوتی ہے مدار دیکھیں دو پرکار کا ہوتا ہے ایک میں سفید کلر کا فول کھلتا ہے اور ایک میں پرپل آپ کو جون سا بھی مل جائے آپ وہ اوشرہ لے کر آئے اہوئی اشٹیمی کے دن دیکھیں مٹی نہیں کھو دی جاتی تو اسی لئے آپ مدار کی جڑ کو پہلے ہی لے آئیں یا بدوار کی دن اسے لے آئیں اور اسے لاکر آپ گنگا جل سے کچھے دودھ سے سنان کرا کر اس جڑ کو دھوپ دیپ چندل لگا کر اوم پاروتی پریانندنائے نما یا اوم گڑنشائے نما منتر کا جاپ کر کے اسے صد کر لیں اور اس کے ساتھ ایک پیلی کوڑی اور ایک گومتی چکر کو رکھ کر آپ پیلے کپڑے میں باندھ کر اسے اپنی کمر میں پیلے دھاگے سے دھارن کر لیں دیکھنا آپ کو من وانچے سنتان کی پرابتی اوشش ہی ہوگی ساتھ ہی دیکھیں اہوی اشٹمی کے پوجن میں آپ کو جو بھوگ لگانا ہے دودھ بھات کا بھوگ اوشش لگانا ہے دودھ بھات کا بھوگ لگایا جاتا ہے بھگوان شنکر کو ماتا پاروتی کو بھوگ لگائیں کیونکہ اہوی ماتا ماتا پاروتی کا سروپ مانا جاتا ہے اور گڑیت جی ان کے پریے پتر ہے تو سب سے پہلے گڑیت جی کا پوجن اوشش کریں اور گڑیت جی کو بھی دیکھیں دودھ بھات اتی پریے ہے اہوی اشٹی میں دودھ بھات کا بھوگ لگایا جاتا ہے ہلوہ پوری کا بھوگ لگایا جاتا ہے دوستو اس میں سے کچھ حصہ آپ گو ماتا کے لئے اوشش نکالیں اور گو ماتا کو اوشش کھلائیں تو نشیت یہ آپ کو من وانچی سنتان کی پرابتی ہوگی کیونکہ آپ نے وردکتہ بھی سنی ہوگی اس میں سرہی گائی کی پوجا کی جاتی ہے جو سنتان کو دینے والی ہے تو آپ گو ماتا کا پوجن اوشش کریں اور دودھ بھات کا ہلوہ پوری کا جو بھی بھوگ لگایا ہے اس میں سے جو بھی آپ نے بھوگ لگایا ہے اس میں سے تھوڑا سا حصہ گو ماتا کے لئے اوشش نکالیں ساتھ ہی اس دن دیکھیں آپ سنتان گوپال منتر کا بھی ادھک سے ادھک جاب کر سکتے ہیں بھگوان کرشن کو ماخن مشری کا بھوگ لگائیں دیکھنا من وانچی سنتان کی پرابتی اوشش ہوگی کیونکہ اہوئی اشت میں دیکھیں سنتان کو دینے والا ہے پتر کو دینے والا ہے اور بہت ہی سروانسید یوگ بنا ہوا ہے اور نو بھاگشالی راشیوں کو بہت ہی شیشت پتر سنتان پرابتی کے پرابل یوگ بن رہے ہیں جن میں سے بھاگشالی راشیاں ہیں میش ورش میتھون کرک سنگ تلا دھنو مکر کم یہ نو بھاگشالی راشیاں ایسی ہیں جن کو سنتان پرابتی کے ساتھ پتر پرابتی کے بھی بہت اچھے یوگ بن رہے ہیں دوستو اس دن یہ اوپائے اوشش کریں آپ گڑنجی کا پوزن اوشش کریں مدار کی جڑ اوشش ہی آپ کمر میں دھارن کریں تو نشیت ہی آپ کو من وانچ سنتان کی پرابتی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اوشش کریں آپ سبھی کو اوشش موسیقی